بیتی باتوں کو بھولنے میں ہی بھلائی ہے آپ جتنا بیتی ہوئی باتوں کو سوچو گے آپ نے جو کچھ گلتیاں کی ہے انجانے میں اس کے اوپر آپ جتنا فوکس کرو گے اپنے آپ کو آپ جتنا اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرو گے لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرو گے آپ کی زندگی میں اتنا ہی زیادہ بیواد ہوگا آپ کی زندگی اتنا ہی زیادہ برباد رہے گی آپ کی جندگی اتنا ہی زیادہ برباد ہوگی آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہو آپ لوگوں سے اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہو آپ یہ دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہو کہ نہیں میں بہت اچھا ہوں اور شاید یہی وہ وجہ ہے جب آپ کو لوگوں سے ویسا رسپونس نہیں ملتا ہے آپ جس طریقے سے چاہتے ہو لوگ آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک انمات کا بھاؤ جنم لیتا ہے آپ کے اندر ایک ہن بھاؤنا جنم لیتی ہے کہ ارے میں تو ایسا تھا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا لوگوں نے مجھے اس طریقے سے کیوں کنسیڈر کیا آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ نکلنا چاہتے ہو ایسے محول سے ایسے پریویس سے جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے آپ اپنے لیے سب کچھ اچھا کر رہے ہو اچھا پروسنا چاہتے ہو اپنے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا چاہتے ہو اچھی سیکھ دینا چاہتے ہو اپنے کے چکر میں خود کے لیے ہی آپ اتنے بڑے ہوتے جا رہے ہو کہ آپ کو اپنی جندگی سے موہ آس ہی چھوٹتا جا رہا ہے اگر آپ اپنے بارے میں نہیں سوچتے تو کم سے کم ان لوگوں کے بارے میں جرہ سوچو جو آپ کے اپنے ہیں آپ سے جرے ہوئے ہیں اور جن کی جندگی آپ پہ آشرت ہے جو ہوا چھوڑو جو بیٹ گیا اس بات کو ختم کرو کیونکہ اس کو جیون بھر لے کے چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا کیول اور کیول برباد ہی وہاں سے ملے گا بیٹی ہوئی باتوں میں کچھ ایسا نہیں رکھا ہوا ہے جسے آپ بار بار سوچو جندگی آپ کو جینا ہے تو مرمر کے مت جیو جندہ دل ہو کر کے جیو خوش رہو حالحال میں خوش رہو کیسا بھی ماحول ہو کیسا بھی پرستیتی ہے آپ بس یہ سوچو کہ آپ کو اس جمانے کے لیے نہیں کسی اور کے لیے نہیں خود کے لیے اچھا بننا ہے خود کے لیے اچھا کرنا ہے جیوان میں بہت سارے ڈسٹریکشنز ہیں اور وہ نیرانتر آپ کے جیوان میں آتے جاتے رہیں گے اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس ڈسٹریکشن کے ساتھ جینے کی کلا اگر آپ نے نہیں سکھی تو آپ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ کبھی آپ اپنے جیوان میں سنبھل نہیں پاؤگے اور ہمیشہ آپ کی جندگی ایک گھٹن میں ایک رودن میں بیٹھتی رہے گی